امجد سابری کے قاتل پکڑے جائیں گے عویت شاہ کو بھی جلد بازیاب کرائیں گے یہ دعویٰ کیا وزیر داخلہ چودری نیسار نے اسلام آباد پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ نے کراوچی کی صورتحال کو سیکیورٹی ایجنسی کے لیے چیلنج قرار دیا سٹیٹ آف پاکستان حکومت پاکستان کی زمواری ہے کہ ہر ایک کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے مگر ہر ایک کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ دو یا تین پولیس والے لگائیں وہ ہو نہیں سکت دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ نہیں سکت سیکیورٹی کے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک یا دو پولیس والے لگا دیے جائیں یہ سیکیورٹی نہیں اور یہ ممکن ہی نہیں آرمی چیف کی زیر صدارت کراچی امن و امان کے لیے جو اہم فیصلے ہوئے وزیر داخلہ نے اس کی تفصیل بھی بتائی چودری نسار نے بتایا کہ نیکٹا کے تہت جرائیم کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا جی آئی ٹیز کو کانونی حیثیت دلانے کی بھی تجویز دی جائے گی کراچی کی آبادی کی ڈاکومنٹیشن بھی ہوگی جی آئی ٹی ایک سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی آئی ٹی کو کانونی حیثیت حاصل نہیں تو منسٹری آف انٹیریر نے یہ زنباری لی کہ لیگل ایکسپرٹس سے اپنے جو لیگل کاؤنسل ہیں سرکاری اور غیر سرکاری ان سے مشتوہ لے کے یہ جو کانونسپٹ آف جی آئی ٹی ہے ان کو کس طرح لیگل پروسس کا حصہ بنایا جائے اس کے لیے پروپوزلز آئندہ میٹنگ میں سامنے لکھے جائیں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ سوشل میڈیا نے موجودہ صورتحال میں منفی کردار ادا کیا عوام افواہوں پر کان نہ دھریں چودری نسار نے کہا کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوئی ہے مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی